بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہیں جو انسان کی شخصیت کو دنیا کے نزدیک بدترین بنا دیتے ہیں پہلا گناہ شراب نوشی کرنا ہے ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا تو اس یہودی نے انگور پیش کیے تو اس مسلمان نے بڑے شوق سے لیے تھوڑی دیر کے بعد وہ شراب لے کر آیا تو اس نے کہا استقفر اللہ میں مسلمان ہوں میں شراب نہیں پیتا اس نے ہنس کے کہا یہ جو انگور آپ نے کھائے ہیں شراب بھی تو اسی سے بنتی ہے تو اس مسلمان نے کہا آپ کی اہلیہ کدھر ہے وہ اپنی اہلیہ کو بلا لیا تو اس نے کہا کیا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے تو اس نے کہا ہاں میری ایک بیٹی بھی ہے تو اس نے اس کو بھی بلا لیا تو دونوں آ کر کھڑی ہو گئی تو کہا کہ یہ حلال ہے تیرے لیے تو یہ بیٹی بھی اسی کی ہے کیا یہ حلال نہیں ہے تو جب اس یہودی نے یہ بات سنی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا اتنی پیاری دلیل اتنی پیاری دلیل کہا انگور سے شراب نکلی ہے تو شراب حرام کیوں انگور حلال کیوں تو کہا مجھے یہ بتاؤ تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے تو تمہاری بیٹی حلال کیوں نہیں لہٰذا شراب نوشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے دوسرا گناہ جوا کھیلنا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے اپنے بائی سے کہا کہ تو آ میں جوا کھیلنا چاہتا ہوں اسے چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے یعنی وہ جملہ بولنا بھی غلط ہے اس لیے میرے بائیوں اس کے بہت سارے نقصانات ہیں اگر ہم اور آپ اس گناہ سے نہیں بچیں گے تو بہت نقصان ہوگا لہٰذا جوے سے بچنا چاہیے تیسرا گناہ عورت کی صحبت میں زیادہ بیٹھنا ہے عورت کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھنے والا شخص دنیا اور آخرت میں ظلیل ہو جاتا ہے کیونکہ عورت کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہے اور جب انسان کے دل میں نفسانی خواہشات پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی تباہی اور بربادی لکھ دیتا ہے چوتھا گناہ لوگوں کے عیب بتا بتا کے دوسرے لوگوں کو ہنسانا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عیب دار لوگ دوسروں کے عیبوں کو اس لیے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے عیبوں کو چھپانے کا بہانہ بنا سکیں پانچوں گناہ مشکوک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے مشکوک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے لہٰذا ہمیں مشکوک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے یاد رکھنا یہ پانچ گناہ وہ بترین عیب ہیں جو انسان کی شخصیت کو پست کر دیتے ہیں اور انسان کے عیبوں سے پردہ ہٹا کے انسان کو دنیا کے نزدیک حکیر بنا دیتے ہیں اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جو انسان پانچ گناہوں سے پاک رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں وہ عزت دیتا ہے کہ دوسرے انسان اس انسان کے پیٹ پیچھے بھی اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے مزید اچھے اچھی وڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں شکریہ